اوم شانتی دنیا میں جب ہم برامہر نہیں بنے تھے تو ایسا لگتا تھا نا کہ ہم کسے چوہے دانی میں فسے ہیں اور سوچتے رہ جاتے تھے کہ اس چوہے دانی سے ہم کب نکلیں گے تو بابا کی جو مرلی ہے بابا کا جو آشیواز ہے اس کی یاد ہے وہ ہمیں ایک چیز سے مکت کر دی ہے تو جو بچے اس بات کا فرنا رکھتے ہیں کہ بابا تمہیں سن بیٹھوں تمہیں سن بولوں تمہیں سن کھاؤں تمہیں سن پیوں تمہیں سن چلوں تمہیں سن سوں تمہیں سن جاؤں ایسے بچے ایسے لادلے سکیل دے بچوں کے پرتی بابا نے آج مرلی میں کہا کہ ایسے بچوں کی یادی چٹھیاں نہیں آتے ہیں تو بابا کو موہ ہوتا ہے دیکھیں موہ کو بکار کہا گیا ہے لیکن بابا نے موہ کو کتنے وشد روپ میں پریयوک کیا ہے کہ جانا تو سب کو ہے ہی ایک نئے دن شریر سب کا نشٹ ہونا ہے لیکن بابا آتما سے بات کرتے ہوئے جب یہ بات کہتا ہے تو اندر رومانج کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شیو بابا کتنا ہمیں پیار کرتا ہے کتنا ہمیں مان دیتا ہے اکیس جنموں کا ورشا جنموں کے بھی انت کے انت کے بھی کچھ سمیہ میں جیسے سونا جاگنا ہٹا بھی دیں تو بھی کچھ گھنٹے ہی ہوتے ہیں جہاں ہمیں اکیس جنموں کا ورشا شیو بابا صرف یاد ماتلے سے دینے والا ہے تو اتنی زبرجست پرابطی کے بعد بھی ہم بھی سربس کریں اپنی کرمندریوں کو ادھر ادھر بھٹکنے دیں من پر کنٹرول نہ ہو بابا کو روز ایسا کہنا پڑے کہ بچے مجھے یاد کرو تو یہ ہمارے لئے سوچنے والی بات ہے اس پر اندرہ چنٹن کریں گے اور یہ ویسی ہی بات ہے کہ رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے پیڑی یہ کتنا گھنا تھا پہلے میں نے تو باد میں توڑا تھا اسے آئینہ مجھ پر ہسا تھا پہلے جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا جو پرانا ہے نیا تھا پہلے تو نئی چیز پرانی اور پرانی چیز نئی ہوتی رہے گی مرنا سب کو ہے چاہے کتنا بھی کوئی پیارا ہو چاہے کتنا بھی کوئی دلارا ہو اس لئے اپنے آپ کو آتما سمجھ کے آتمای روپ سے بھائی بھائی سنگٹھت روپ سے شیو بابا کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام آج کی مرلی کے حوالے سے کرنا انجھت ہے بوں جانتی